السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بائی سوہر بائی امنہ شاہ آئیہ آپ کے آپ خوش ہوں گے لسنرز آج میں آپ کو ایسپیکٹر نیاز کی ایک اور سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنا رہی ہوں تو آئیے سنتے ہیں اس تھانے میں میں کچھ عرصے پہلے ہی تائینات ہوا تھا اور یہاں کے عملے میں میرے معاونین تھے دو اے ایسائی شہاب الدین اور جعوید خان ہیڈ کانسٹیبل نصر محمد اور محمد اشرف کانسٹیبل شیراز محمد عظم آفتاب اور شمروز خان سپائیوں میں شامل تھے سکندر قاسم دل پر ولایت خان توفان خان اور کمر شامل تھے باقی سپائیوں کے نام بھی وقتاں فوقتاں کہانی میں آتے رہیں گے تھانے کی حدود میں پانچ گاؤں دو ڈھوکیں شہر کا کچھ حصہ جس میں دو اور آڑت کی منڈیاں شامل تھیں علاوہ اسی ہمارے تھانے کی حدود میں ریلوے سٹیشن بھی تھا بہرحال یہ جس دور کی کہانی ہے اس دور میں ابھی موبائل کا نزول نہیں ہوا تھا وہ ایک تھنڈی تھار سپ تھی حالانکہ سپ کے دس بچ چکے تھے لیکن دھنڈ نے سورج کا ابھی تک راستہ روکا ہوا تھا مگر تھانے کی کام تو چلتے رہتے ہیں بلکہ ان کو چلانا پڑتا ہے مجھے سپائی سکندر نے آ کر بتایا سر ادھوک شمس میں قتل کی ایک باردات ہو گئی ہے دو بندے اطلاع لے کر آئے ہیں میں نے بندوں کو بلالیا ایک گورکن تھا اور ایک مقتول کا پڑوسی تھا دونوں کے چہروں پر غم اور خوف زدگی کے اثرات سب تھوکر رہ گئے تھے پڑوسی جس کا نام سبتر معلوم ہوا ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا تھانے دار صاحب سابر کی لاش قبرستان کے اندر پڑی ہوئی ہے نہ جانے کس نے اس کو رات کو قتل کر دیا ہے تو گویا مقتول کا نام سابر تھا میں نے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے کہا لاش کس نے دریافت کی ہے جناب میں نے گورکن نے تھوک نگلتے ہوئے کہا میں جب خصب معمول اپنی کوٹھی سے قبروں کی طرف گیا تو اس نے ایک جھجھری سی لی پھر بولا میں نے سابر کی لاش دیکھی ہے میرے خدا اتنا بھیانک منظر میں نے کم ہی دیکھا ہے جناب خیر وہ تو میں دیکھ ہی لوں گا کیا تم سابر کو جانتے تھے بلکل جناب سابر کے دادا اور دادی اسی قبرستان میں دفن ہے سابر جب بھی چھٹی کرتا تھا تو قبرستان میں فاتح خانی کے لیے ضرور آتا تھا بڑا کڑیل جوان تھا اب تو تم لوگ جاؤ ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں ان کو روحصت کرنے کے بعد میرے ہیڈ کانسٹیپل نظر محمد کو بلا کر ضروری تیاری کا حکم دے دیا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ہم جائے وقوع پر موجود تھے میرے ساتھ ہیڈ کانسٹیپل نظر محمد اور سپاہی طوفان خان بھی تھے لاش اوندے مو پڑی تھی اس کا سر پچھلی طرف سے بلکل صحیح حالت میں تھا جب میں نے لاش کو سیدھا کروایا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کا ماتھا بری طرح کچھلا ہوا ہے بلکہ اس میں تقریباً تین انچ کے قریب سراخ ہے جس سے خون بہبے کر جم گیا ہے زمین یہ کہانی سنا رہی تھی کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے قدموں کے نشان گڑ مٹ تھے ان میں کچھ ٹوٹی ہوئی چونیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور لاشتے چار فٹ دور ایک نوکیلہ پتھر زمین میں دبا ہوا تھا اس پر یعنی اس کی نوک پر خون چمع ہوا تھا میرا تجربہ یہ کہتا تھا کہ پتھر کی یہی نوک اس کی موت کا سبب بنی ہے اب یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ کسی کی ٹھوکر کی وجہ سے صابر خودی پتھر پر گرا تھا یا اسے کسی نے گرایا تھا ویسے نوکیلے پتھر کی سید میں ایک بڑا سا پتھر زمین پر پڑا ہوا تھا میں نے نیچے چھک کر اس پتھر کا چائزہ لیا وہ دو تین انچ اپنی جگہ سے کھسکا ہوا تھا ویسے ظاہری طور پر کہانی تو یہ بن رہی تھی کہ زمین پر پڑے ہوئے پتھر سے اس سابر نے ٹھوکر کھائی اور اس کا سر نوکیلے پتھر پر جا لگا اور پھر گورکن اور سفدن نے اسے قتل کیا تھا لیکن یہاں کچھ سوال مو اٹھائے میرے سامنے کھڑے تھے زمین چوکے کچھی اور دھول والی تھی کیونکہ کافی عرصے سے پارش نہیں ہوئی تھی اس لیے قدموں کے نشان بلکہ خوجی کی زبان اور ہماری اسطلاح میں کھرے کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے پھر چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھی کوئی اور ہی گل کھلا رہے تھے علاوہ اسی ثابت رات کو یہاں کیا کر رہا تھا اس کے علاوہ ایک بات اور مجھے غیر فطری لگ رہی تھی آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم سرکاری گاڑی میں یہاں پہنچے تھے تو تیس کے قریب مرد و زن یہاں چمہ تھے جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی کیونکہ یہ ایسا وقت تھا جب مرد اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے دو تین عورتیں باقاعدہ بین کر رہی تھی جن کے مطالق میرا اندازت تھا کہ سابر کی قریب رشتہ دار ہوں گی اور بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ ایک سابر کی ماں زینب بیگم ایک بہن اور ایک خالہ تھی میں نے گورکن جو قریب ہی تھا اس کو بلایا اور اسے کھونے لگا وہ میرے انداز سے سٹھ پٹا گیا اور بولا جناب مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے میں نے تو تھانے دار صاحب لاج کے پاس کسی کو نہ آنے کا بندوبست کر کے ہی تھانے کی طرف سفر کا آغاز کیا تھا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا تھا میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مگر پھر لاج کو اپنی جگہ سے کس نے ہٹایا تھا اپنی جگہ سے اس نے زیرے لپ دہر آیا بلکل اپنی جگہ سے میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جناب یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی میں اس کو سیدھا کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ ہے کون تھانے دار صاحب مجھے ماف کر دیں چلو اس بات پر مٹی ڈالو تم نے کیا دیکھا جناب لاج کے ماتھے میں نوک والا پتھر کھوبا ہوا تھا ماتھے کا سوراغ دیکھ کر مدہ شدہ ہو گیا تھا اور میں لاج کو دوبارہ اس حالت میں نہ رکھ سکا تھا اسی لئے میں نے تھانے میں آپ سے یہ کہا تھا کہ بھیانک منظر تھا رات کو تم نے کوئی غیر معمولی آوازیں سنی تھی یہاں یہ بتا دوں کہ لاج سے اس کی کوٹری کا فاصلہ کم ازا کم سوگست تو ضرور رہا ہوگا نہیں تھانے دار صاحب میں کوٹری میں اکیلا ہی رہتا ہوں کل میری طبیعت خراب تھی میں ڈاکٹر سے دوائی لے کر آیا تھا اس نے شاید اس میں کوئی سکون آور گولی بھی دے دی تھی میں معمول سے ذرا دیر سے اٹھا تھا یہ موسم ہی ایسا ہے بارش ہونے ہی رہی دھنے اور سونے پہ سو آگے کا کام کیا ہے بہرحال اس کے بعد میں نے ضروری کاغذی کاروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اور سپاہی طوفان خان کو لے کر ڈھوک میں چلا گیا یہ ڈھوک زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر گھروں پر مشتمل ہوگی صابر کا گھر بست میں پتھروں اور گارے سے بنا ہوا گھر تھا دو کمرے اور چھوٹا سا سہن تھا اس کی ماں زینت بیگم کی حالت بہت بری تھی اس لیے اس سے کسی قسم کی باتچیت ہو نہیں سکتی تھی ڈھوک کی کافی عورتیں ان کے گھر میں آئی ہوئی تھی مجھے ایک کمرے میں ان کا رش نظر آیا سین میں بھی عورتیں اور بچے تھے اس لیے میں نے ان کے پڑوس کے گھر میں بیٹھنے کو ترجیح دی جیسا ماحول صابر کے گھر میں بن گیا تھا وہاں تفتیش ممکن نہیں تھی میرے ساتھ صابر کا باپ تھا اس کا باپ بھی دھیسا گیا تھا لیکن کمالِ زب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو سمالے ہوئے تھا نام اس کا فضل دین تھا اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا میں نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا بھائی فضل دین جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے میں اپنے فرض سے مجبور ہوں میں تمہارے بیٹے کو تو باپس نہیں لا سکتا لیکن اس کے ساتھ پیش آنے والے خاصے کی تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ضرور کروں گا اس سے اس لئے میں مجھے تم سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں میں نے دانستہ خاصے والا لفظ استعمال کیا تھا تھانے دار صاحب ویسے تو وہ ہر پندرہ دن بعد گھر چکل لگاتا تھا لیکن اس بار وہ چھٹی لے کر آ رہا تھا دو دن پہلے مجھے اس کا خط ملا تھا کہ جو ہی اسے چھٹی ملتی ہے وہ آ جائے گا اب تیاری مکمل کریں اور ابھی دن نہ رکھیں اوہ فضل بھائی یہ تو بہت افسوس والی بات ہے لیکن میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر کہا صابر کہاں ملازمت کرتا تھا جناب سیالکورٹ میں کھیلوں کا سامان بنانے والے کارخانے میں ملازم تھا اچھا کیا اس کی شادی اس کی پسند سے کر رہے تھے یا زینب میری ہونے والی بہو کا تعلق ساتھ والے گاؤں اختراباد سے ہیں دراصل صابر کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق ہے اس گاؤں کی ٹیم کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا وہاں ہی اس نے زینب کو پسند کر لیا جب بات مجھ تک پہنچی تو میں نے زینب کے باپ کے ساتھ بات کی اور اسے کہا بھائی شکردین بہتر یہ یہ کہ ہم عشق کی اس آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے صابر اور زینب کو ایک کر دیں پہلی ملاقات میں ہی مجھے شکردین بھلا مانس اور ماملا فہم شخص لگا اس نے دو بیٹیوں کی شادی کر دی تھی صرف زینب باقی تھی بیٹا کوئی تھا نہیں بی بی فوت ہو گئی تھی اس نے کہا فضل دین تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس آگئے زندگی بچوں نے گزارنی ہیں اور پھر دونوں بالک اور آکل ہیں زوانی کلامی ہو سکتا ہے انہوں نے اجابہ قبول کر لیا ہو اس لئے اگر ہم ان کی راہ کی رکاوٹ بنے تو حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں پھر ہمارے ہاتھ سوائے بدنامی اور رسوائیوں کے کچھ نہیں آئے گا تم لوگ باقاعدہ رشتہ مانگنے آؤ میں انکار نہیں کروں گا اس طرح دو دن بعد میں اور میری کھر والی اس کے گھر چلے گئے اور رشتہ پکا ہو گیا دیکھو فضل دین میں تمہارے فیصلے کو سراتا ہوں لیکن میں نے چند لمحے اس کے سوگوار چہرے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہا تمہاری گھر والی نے تو کوئی ہنگامہ بپا نہیں کیا تھا کیسا ہنگامہ تھانے دار صاحب اس کے لہجم میں حیرانگی تھی شاید میری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی لڑکی ذہن میں رکھی ہوئی ہو ایسی کوئی بات نہیں تھی تھانے دار صاحب ابھی وہ ایدگید خیالی گھوڑے ہی دوڑا رہی تھی کہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی زینب سے کرے گا ورنہ ساری عمر کمارہ ہی رہے گا البتہ البتہ کیا فضل دین میرے کان کھڑے ہو گئے اور میرا بیٹا اس دنیا میں تو رہا نہیں اس لئے میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں اس کی ذہانت بھری باتیں مجھے حیران کر رہی تھی وہ مجھے دانا و بینہ لگتا تھا میں پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا جو کہ وہ کہہ رہا تھا زینب کے سلسلے میں دو امیدوار اور بھی تھے ایک تو زمیدار سرفراز کا بیٹا عدیل تھا اور دوسرا ساجد تھا دکاندار مجید کا بیٹا ٹھیک ہے فضل دین اب تم گھر جاؤ تمہارے ساتھ باقی باتیں میں کچھ دن بات کروں گا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں کا تعلق اخترابات سے ہے باہر نکر کر میں نے دیکھا کہ سپاہی توفان خان جس کو میں نے مکان کے باہر کھڑا کیا تھا وہ اب وہاں نہیں تھا میں نے قبرستان سے اس طرف آتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ خوجی ادھر آئے گا کیونکہ میں نے ہیڈ کونسٹیبل جو لاش لے کر گیا تھا اسے تعقید کرتی تھی کہ وہ جاتے ہوئے خوجی کو ادھر پھیج دے یقیناً سپاہی خوجی کو لے کر جائے وقوا کی طرف ہی گیا تھا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں خوجی اپنے کام میں لگا ہوا تھا توفان خان بھی وہاں موجود تھا مجھے دیکھ کر وہ میرے قریب آ گیا اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کر مجھے سلام کیا اس کا نام علم دین تھا اس کی عمر پچاس کا ہنسہ اپور کر چکی تھی اس عمر میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک مان نہیں پڑی تھی میں نے مسکر آ کر اس کے سلام کا جواب دیا اور بولا چاچا آپ کا علم کیا کہتا ہے اللہ آپ کو ترقی دے جنا ادھر گاؤں اخترابہ سے ایک عورت کا کھرا آ رہا ہے یہ دیکھیں وہ مجھے اس جگہ لے گیا اور ادھر ایک مرد کا کھرا گاؤں پیری کی طرف سے آ رہا ہے دونوں کا ملاب ادھر قبرستان سے دو تین گز دور ہوا یہاں دونوں نے قبرستان کے اندر میں اس کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کے تجربے اور کام کا دل ہی دل میں قائل ہو رہا تھا علم دین باقی ایک ماہر کھوجی لگ رہا تھا اور میرا پالا اس سے پہلی بار پڑا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں ایک اور جوان کا بھی کھرا ہے جو اس قبر کے پاس ہے یہ شمال کی طرف سے آیا ہے پھر وہ مجھے جائے وقوا پہ لے گیا یہاں ان کی لڑائی ہوئی ہے میں نے کھوجی کو شاباج دی اور اس کو کچھ روپے دیئے وہ میری ترقی کی دعائیں کرتا ہوا چلا گیا اب یہاں کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا گاؤں بیری مشرق کی طرف تھا جبکہ گاؤں اختراباد مغرب کی طرف واقع تھا ان دونوں کے درمیان دھوک شمس تھی شمال کی طرف شہر کا وہ حصہ تھا جہاں ہمارا تھانہ اور ریلوے اسٹیشن تھا سپاہی طوفان خان کے پاس کھروں کے مولڈ بنانے کا سامان موجود تھا اس نے کھروں کے مولڈ بنائے اور ہم تھانے میں واپس آگئے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی ٹکڑے میں نے پہلے ہی سمال لیے تھے میں اپنی اب تک کی تفتیش سے خاصا مطمئن تھا اے ایس آئی شہاب الدین تھانے میں موجود تھا میں نے اپنی سیٹ سمالتے ہی اسے اپنے پاس بلا دیا حکم سرکار اس نے میری سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تمہارے ہاتھ میں کتنے مخبر ہیں سر دو عورتیں ہیں اور دو مرد ہیں ان کا نام بل ترطیب آپا شاہین باجی نزاکت سلیمان اور رفت ہے دیکھو بھئی اب تمہاری مرضی اور تجربے پر منحصر ہے کہ تم کس سے کام کیا لیتے ہو پھر میں نے اسے کام بتایا تھا اور وہ ٹھیک اثر کہہ کر چلا گیا تھا ابھی میں اس کام کے مطالق آپ کو نہیں بتا رہا جو میں نے اس کے سپرد کیا تھا مجھے سابر کے پڑوسی سفتر نے میرے منع کرنے کے باوجود کھانا کھلا دیا تھا اگلے دن لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ ساتھ ساتھ آ گئیں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے اندازوں کی تصدیق کر دی ماتے کی زخم کے علاوہ سابر کے جسم پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا ضروری کاغذی کاروائی کے بعد میں نے لاش برسہ کے حوالے کر دی اور خود تھانے کے دوسرے کاموں میں علج گیا معاملہ کافی انچہ ہوا لگتا تھا اگر سابر کی محبت کی صرف کہانی سامنے آتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس لیے آیا تھا کہ اپنی محبت کو لے کر نکل جاتا لیکن یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کا رشتہ تیپ آ گیا تھا کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پھر مجھے چائے وقوع پر ایک اور مرد اور عورت کی موجودگی الچھا رہی تھی یہ سوال بھی اہم تھا کہ عورت یا لڑکی کی چونیاں ٹوٹی کیسے میرے ذہن میں زینب کے دو امیدوار بھی تھے دو دن میں سوچوں کے گھوڑے میں سرپٹ دوڑاتا رہا میں زینب سے چھوٹا سا انٹرویو کرنا چاہتا تھا پتہ کروانے پر میرے علم میں یہ بات آئی کہ زینب ابھی ڈھوپ میں ہی ہے شام کو میں سپائی کمر کو لے کر فضل دین کے گھر پہنچ گیا اس نے مجھے اپنے گھر میں بٹھایا بیٹے کو مٹی کے حوالے کرنے کے بعد سابر کی ماں تو چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی ہمیں دلوں پر پتھر رکھنا پڑتا ہے وہاں ایسے گھروں میں جا کر سوال و جواب کرنا بڑا دل کرتے کا کام ہوتا ہے بہرحال میرے کہنے پر فضل دین زینب کو میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا میں نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی موٹی موٹی آنکھوں پر جھکی پلکیں جو بھیگی بھیگی لگتی تھی اس کے حسن کو عجیب سی سوگواریت سے ہم کنار کر رہی تھی اس نے گرم چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا زینب مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اتنے بڑے سانحے سے دو چار ہونا پڑا ہے تھانے دار صاحب تقدیر اس طرح بھی بار کرتی ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے میں تم سے چند سوالات کرنے آیا ہوں تھانے دار صاحب اب سوال جواب سے کیا فائدہ میرا تو سب کچھ لوٹ گیا ہے زینب میں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے ٹھیک ہے تھانے دار صاحب لیکن اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں پوچھو تو میری بہنوں کی طرح ہو کھل کر بات کرو میں اسے اس اسٹیج پر لانا چاہتا تھا جہاں وہ ہر بات مجھے بتا سکے کہ صابر کو قتل کیا گیا ہے یہاں تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوکیل پتھر پر گرنے کی وجہ سے مرا ہے دیکھو ابھی میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تم یہ بتاؤ کہ کیا اس نے تمہیں کوئی خط وغیرہ بھیجا تھا کہ وہ آ رہا ہے مجھے تو اس بدنصیب نے کوئی خط نہیں لکھا تھا البتہ چاہ جی کو خط لکھا تھا کہ جو ہی اسے چھٹی ملی وہ آ جائے گا اب جو میں سوال کرنے لگا ہوں اس کا سوچ کر اور کھرا جواب دینا زینب اس نے حیران نگاؤں سے میری چہرے کو دیکھا اور بولی تھانے دار صاحب میرے خیال میں میں نے ابھی تک کسی سوال کا جواب غلط نہیں دیا تم محسوس نہ کرو دراصل یہ سوال ہی ایسا ہے تم یہ بتاؤ کہ کبھی عدیل یا ساجد نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی بھی کی تھی یا وہ تمہیں بس دور دور سے دیکھتے تھے پہلے تو وہ دور دور سے دیکھتے تھے پھر انہوں نے ہمارے خط رشتہ بھیج دیا جب رشتے سے انکار ہو گیا تو ساجد تو چپچا بیٹھ گیا لیکن عدیل نے ایک دن میرا راستہ رکھ کر کہا تمہارے باپ نے رشتے سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر کے ہی رہتے ہیں اوہ یہ تو کھلی ہوئی دھمکی تھی تم نے صابر کو یہ اپنے باپ کو بتایا تھا نہیں میں سے ایک خوکلی دھمکی سمجھی تھی میں نے سوچا خامخان دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی پھر مجھے پتا تھا کہ عدیل صرف ریت کا دستم ہی ہے کیا ابھی تک تم نے اس دھمکی کا کسی سے ذکر نہیں کیا میں نے سوال کیا نہیں تھا ندار صاحب میں نے اس واقعے کو ذہن سے مہب ہی کر دیا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو پھر دوبارہ تم سے رابطہ کر لوں گا ہاں اب اس دھمکی کا کسی سے ذکر نہ کرنا وہ چلی گئی چندی لمحے بعد فضل دین ایک بار پھر میرے سامنے تھا اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی ٹرے میں ابلے ہوئے انڈے بھی رکھے تھے فضل دین تم نے یہ تکلف کیا جناب تکلف کے ساتھ باہر سردی بہت ہے میں نے سپاہی کو بھی برامدے سے اندر پلا لیا چائے پی کر ہم وہاں سے تھانے میں آ گئے تھے اگلے دن میں نے سپاہی دوفان خان کو بھیجا کہ وہ عدیل اور گورکن کو لے آئے گورکن تو خود ہی آ گیا میں نے بخز آیا کیے بغیر اسے اپنے پاس پلا لیا کبرستان کافی بڑا ہے کبھی زکم پچاس کنال پر ہوگا میں نے گورکن کو اپنے سامنے بٹھا کر پہلا سوال گئے کیا تم یہ بتاؤ کہ کیا اس کبرستان میں صرف دھوک شمس کے مرہومین کو دفن کیا گیا ہے نہیں جناب یہ زمین کسی وقت اختر آباد کے موجودہ چودری اکبر حسین کے دادا مرہوم اختر حسین کی ملکیت تھی انہوں نے یہ زمین کبرستان کے لئے وقف کر دی تھی یہاں اختر آباد گاؤں پیری دھوک شمس وغیرہ کے مرہومین بھی دفن ہیں یہ تو بھائی چودری اختر حسین مرہوم کا بہت بڑا کارنامہ ہے میں نے گورکن کے دل سے مزید باتیں نکالنے کے لئے کہا تھانیدار صاحب میں نے سنا تھا کہ چودری اختر حسین بڑا دردمند دل رکھتے تھے غریبوں اور اپنے مزاروں کا بڑا خیال رکھتے تھے چودری اکبر حسین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے یہ تو جناب پکے چودری ہیں میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں کیا مجھے کہاں اختراباد اور بیری کے تمہارے قبرستان میں دفن مرہومین کی فیرست مل سکتی ہے بالکل جناب مل سکتی ہے کل آپ کو فیرست مل جائے گی اس کے بعد میں نے اسے یہ ہدایات دے کر رخصت کر دیا کہ اگر اسے کوئی نئی بات معلوم ہو تو فوراں مجھے آ کر بتائے میں قدم قدم آ کے پڑھ رہا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد سپائی کی شکل نظر آئی وہ یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ عدیل نہیں ملا وہ اس کے باپ کا ایک رکا بھی لے کر آیا تھا میں نے رکا کھول کر پڑھا لکھا تھا قابل صد احترام ایسے چو صاحب السلام علیکم آپ کے بھیجوئے سپائی کی زبانی پیغام ملا کہ آپ نے میرے بیٹے عدیل کو یاد کیا ہے تو اس حصے میں عرض ہے کہ وہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے کئی کئی دن اس کی شکل گھر میں نظر نہیں آتی میں ان دنوں پیمار ہوں چار پائی سے نیچے نہیں اتر سکتا ورنہ خود حاضر ہو جاتا اگر آپ میری حویلی میں آ جائیں تو میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ اکیلے اور صادق کپڑوں میں آئیں تو بہتر ہے مخلص سرفراز زیلدار نے کچھ کو ذرا موٹا کر کے لکھا تھا میں نے ویسے بھی گاؤں اختراباد جانا تھا اس لئے شام سے ذرا پہلے وہاں پہنچ گیا سپائی نے مجھے اچھی طرح سرفراز کی حویلی کا محل وقود سمجھا دیا تھا میں نے حویلی کے دروازے پر ایک پتھان چوگیدار کو دیکھا میں نے اپنا تعرف کروانے کے بعد اپنے آنے کا مدہ بیان کیا بہرحال کچھ دیر بعد مجھے سرفراز کے بیڈروم میں پہنچا دیا گیا وہ دھان پانسہ ایک پیتالیس سالہ شخص تھا مادہ چوڑا تھا رنگ نہ زیادہ کالا تھا اور نہ زیادہ سفید حلوتہ چہرے کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی نکاہت بھی ظاہر ہو رہی تھی اس نے اٹھ کر گرم جوشی سے میرے ساتھ مسافہ کیا اور بیٹ کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا میں بیٹھ چکا تو اس کے لب ہلے تھانیدار صاحب بڑی مہربانی آپ کو زہمت ہوئی سرفراز صاحب کوئی بات نہیں مجھے بیسے بھی آپ سے ملاقہ تکنی تھی جی فرمائیے میں ہمتنگوش ہوں میں نے مختصرا اسے بتایا کہ مجھے عدیل کی کیوں تلاش ہے جناب ان ماں بیٹے نے میری مت مار دی ہے عدیل صاحب نے کہیں شکردین کی بیٹی زینب کو دیکھ لیا اور زید کرنے لگا کہ اسی سے شادی کروں گا شکردین ایک چھوٹا سا سمیتار ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے اس اونچ نیچ کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی لیکن شکردین کی طبیعہ سے میں واقف ہوں اس نے اپنی پہلی دو بیٹیوں کی شادی بھی اپنی حیثیت کے گھروں میں کی تھی اور ابو زینب کے متعلق بھی یہی سوچ رکھتا تھا عدیل کی ماں رشتہ لے کر گئی تھی لیکن میری توقعوں کے این مطابق رشتے سے انکار ہو گیا پھر کیا ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں ماں بیٹا آرام سے بیٹھ جاتے لیکن انہوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدیل نے زینب کو دھمکی دی تھی کہ ہم جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر کے رہتے ہیں میں نے چودری کو دھمکی کے مطالق بتانا ضروری سمجھا تھانیدار صاحب مجھے سابر کے مطالق سب کچھ پتا چل چکا ہے اگر عدیل کسی طرح اس معاملے میں ملوث ہے تو میں بیجا اس کی حمایت نہیں کروں گا سیانے صحیح کہتے ہیں کہ جو آگ سے کھیلتے ہیں ان کا دامن ضرور چلتا ہے وہ واقعی والی رات حویلی میں ہی تھا یا اس نے حویلی کے آخر والا کمرہ منتخب کیا ہے رہنے کے لیے اس لیے میں اس سزرے میں کچھ بسوک سے نہیں کہہ سکتا میں نے دیکھا کہ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی اس کے ماتھے پر ذہنی کشمکش کے آثار نمائیا تھے آپ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا دراصل تھانے دار صاحب بات کریں اس وقت آپ کی جو حالتیں وہ اس بات کی متقاضی ہیں کہ آپ دل میں کوئی بات نہ رکھیں ونہ آپ کے لیے خطرناک ہوگا میں نے نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا دراصل دراصل نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور میری زندگی خطرے میں ہے میں چونک اٹھا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اس وقت اندھے کے خوف نے اس کے چہرے پر دیرے ڈالے ہوئے تھے آپ کو یہ شک کیوں اور کس پر ہے میں نے قریدنے والے انداز میں پوچھا دراصل کافی دنوں سے میرا بیٹا اور بیوی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمینوں کا انتظام اور انسرام ان کے حوالے کیا جائے سرفرال بھائی یہ بات وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورت چھوڑ دیا خیر جو بات میرے دل و دماغ میں حلچل مچائے ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر میرے ساتھ کوئی حرج مرج ہو گیا تو ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیجئے تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہیں ارے جناب باتیں ہی ایسی چھڑ گئی تھی کہ مجھے آپ کی خاطر توازوں کا تو خیال ہی نہیں رہا یہ دعوت ادھار رہی پھر کبھی سہی واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ میں کس سلسلے میں گیا تھا اور درمیان میں کوئی اور بات ہی نکل آئی تھی عدیل کی ماں کو میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا تھا اس سلسلے میں مجھے کسی مناسب موقع کا انتظار کرنا تھا اگلے دن مجھے گورکن کی طرف سے کبرستان میں دفن مرہومین کی فیرست مل گئی میں نے چند ناموں پر گول دائرہ لگا دیا اسی دن اے ایس آئی نے اطلاع دی کہ میں مقبی راپا شاہین کو لے آیا ہوں اس کو آپ کے کواٹر میں بٹھا کر آ گیا ہوں ٹھیک ہے شاب الدین تم نے بڑا دانشمندانہ کام کیا ہے میں ابھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اب میں آپ کو وہ بات بتا دیتا ہوں جو پہلے نہیں بتائی تھی میں نے اے ایس آئی کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ مقبیروں کے ذریعے یہ کھوچ لگائے کہ گاؤں اختراباد سے کوئی لڑکی اور گاؤں بیری سے کوئی لڑکا تو غیب نہیں ہے آپا شاہین ایک چالیس سالہ گوری چٹی خاتون ثابت ہوئی اس کی آنکھوں کی چمک سے ایک ہوشیار اور مہنتی عورت کا روپ چھلکتا تھا اس نے مجھے اٹھ کر سلام کیا والیکم سلام بیٹھو وہ چار پائی پر بیٹھ گئی میں نے کمرے میں پڑی ہوئی کرسی کو کھسکا کر چار پائی کے قریب پر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ بتائے کہ اس نے کیا معلومات حاصل کی ہیں تھانیدار صاحب جو کام چھوٹی تھانیدار صاحب نے مجھے کہا تھا وہ میں نے کر دیا ہے اچھا پھر کیا رپورٹ ہے گاؤں اختراباد سے شادو گھر میں نہیں ہے کیا مطلب تھانیدار صاحب آپ کہیں گے کہ میں اپنے موں میاں مٹھو بن رہی ہوں لیکن یہ کہے بینا رہ ہی رہ سکتی کہ میں ارتی چڑیا کے پر گن سکتی ہوں حالانکہ شادو کے گھر والوں نے اس بات کو چھپایا ہوا ہے کہ ان کی لڑکی بھاگ گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں سی کے گھر گئی ہے اچھا تم تو واقعی کام کی بندی ہو بھاگ گئی ہے تھانیدار صاحب میری آپ سے ایک گزارش ہے میں لڑکے کا نام بھی بتا دوں گی لیکن اس عورت کا نام بتانے کے لیے مجھے مجبور نہ کیجئے گا جس سے یہ ساری معلومات مجھ تک پہنچی ہیں دیکھو شاہین مجھے فی الحال عام کھانے سے مطلب ہے پیڑ گھننے سے نہیں تم یہ بتاؤ کہ شادو کس کے ساتھ گئی ہے وہ گاؤں بیری کے فیروز کے ساتھ گئی ہے ٹھیک ہے تمہاری کارکردگی ٹھیک ہے تمہیں تمہارا انام جلد ہی مل جائے گا اس کو رخصت کر کے میں نے کوارٹر کو تالہ لگایا اور تھانے میں آ گیا دونوں گھروں کا ایڈرس اور محل وقوع میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا میرے کمرے میں اے ایس آئی شاہ بودین بیٹھا ہوا تھا میں اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تو اے ایس آئی بولا سر شاہین نے تسلیب کام کیا ہے یا نہیں بلکل تسلیب بخش کام کیا ہے اب آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے حکم سر اس نے موت بانہ لہجے میں کہا تم کسی کونسٹیبل کو ساتھ لے جاؤ اور لیاقت اور شمروز کو ساتھ لے آؤ یعنی آپ کا مطلب ہے شادو اور فیروز کے باپوں کو میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا شام کے سائے دھرتی پر آہستہ آہستہ اتر رہے تھے جب اے اے ایس آئی شادو کے باپ لیاقت کو لے کر آ گیا وہ باون تیرپن سال کا ایک بھلا مانس سبندہ لگتا تھا اور اس کی گردن چھکی ہوئی تھی میں نے اسے بیٹھنے کے لئے کہا تو وہ یوں میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں نے کسی ایسی زمان میں بات کی ہو جو اس کے لئے اجنبی ہو میں نے جب دوبارہ اپنے الفاظ دھرائے تو وہ بیٹھا لیاقت میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم نے بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کیوں نہیں کرائی تھانے دار صاحب بیٹوں نے مجھے منع کر دیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم دونوں کو دھون کر قتل کر دیں گے اوہ میں نے چھوک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تو اور بھی خطرناک بات ہے لیاقت بھائی وہ تو جذباتی ہیں ان کا خون جوان ہے تم تو عقل سے کام لیتے جناب تھانے دار صاحب میں مجبور ہو گیا ہوں انہوں نے مجھے یہ بات کہہ کر خاموش بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اگر میں نے تھانے میں رپورٹ درج کروانے یا کسی سے ذکر کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے میں اس مجبور باپ کی مجبوری سمجھ گیا تھا میں نے اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھیج دے اس نے جاتے جاتے یہ بتایا تھا کہ وہ اب بریزمہ ہو گیا ہے کیونکہ ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ مجھے تھانے میں بھلایا گیا ہے یہ کیس تو کسی اور طرف چل پڑا تھا شمروز کے منتعلق اے ایسائی نے بتایا تھا کہ وہ منڈی بہت دن گیا ہوا ہے اور وہ اس کے گھر والوں کو کہہ کر آ گیا تھا کہ جو ہی وہ آئے اسے تھانے میں بھیج دیں نئے حالت کی روشنی میں میں چاہتا تھا کہ لیاقت کے دونوں بیٹے اور شمروز اکھٹے تھانے نہ آئیں میں آگ اور باروز کوئی کھٹا نہیں کرنا چاہتا تھا اگلے دن سبح سبح دونوں جوان آ گئے دونوں گبرو تھے وہ اگر قانون کو ہاتھ میں لے کر قاتل بن جاتے تو مجھے بہت افسوس ہوتا وہ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولے تھانے دار صاحب ہم خود ہی حاضر ہو جاتے آپ نے ہمیں بلا کر میں نے ان کی بات کارتے ہوئے سپاہی طوفان خان جو انہیں میرے کمرے میں لے کر آیا تھا اس سے کہا انہیں حوالات میں بند کرتو ان کے دماغ کو گرمی چڑی ہوئی ہے حوالات کا تھنڈا فرش ان کے دماغ کے لئے مفید ہوگا تھانے دار صاحب آپ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ہم نے کون سا جرم کیا ہے دونوں بوکھلا کر بولے ان کے دماغ کی گرمی میرے ایک ہی جملے سے ہوا ہو گئی تھی جرم اگر کیا نہیں تو کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہو نا میں نے انہیں کھورتے ہوئے کہا تھانے دار صاحب ہماری ناک کٹ گئی ہے دیکھو تھنڈے دل اور دماغ سے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ان کو ڈھونے اور قرارے واقعی سزا دلوانے کا فرض مجھے ادا کرنے دو انہوں نے قتل بھی کیا ہے قتل دونوں نے ایک یک زبان ہو کر کہا بلکل پھر میں نے انہیں سارے حالہ سے آگا کرنا بہتر سمجھا اچانک ان کے چہروں پر غم کے سائز سایا فگن ہو گئے تھانے دار صاحب سابر ہمارا دوست بھی تھا اور ہماری کرکٹ ٹیم کا ایک اہم کھلاری بھی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے فیروز نے قتل کیا ہے مجھے اسے ثبوت ملے ہیں جنہوں نے مجھے یہ بات کہنے پر مجبور کیا ہے پھر اچانک میں نے جائے وکو پر ملنے والی چوڑیاں ان کے چوڑیاں کی ٹکڑے ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا کیا غائب ہونے والے دن تمہاری بہن نے یہی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی حالانکہ مجھے پتا تھا کہ بھائی بہنوں کے ہاتھوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھتے بس ایک مہم سی امید کے سہارے پوچھ لیا تھا تھانے دار صاحب یہ چوڑیاں تو میری بیوی نے اسے لا کر دی تھی اوہ ہاتھ ان کو تھنڈا کرنے کا ایک نفسیاتی نکتہ آ گیا تھا میں نے نرم لہجے میں کہا دیکھو تم میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو تم اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حساس کرو اور جذبات کی رو میں نہ بہو آخر تم پر تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے میں نے دیکھا کہ ان کے سر جھوک گئے ہیں اور وہ میری باتوں کی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں اور یہی میرا مقصد تھا بیسے یہ میرے فرائز میں شامل تو نہیں تھا اور نہ یہ میری ڈیوٹی کا حصہ تھا لیکن میں تھانی تار ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی تو تھا ویسے ایک بات کمی یہاں برملا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی میرے ذہن میں یہ بات فائنل اسٹیج تک نہیں پہنچی تھی کہ واقعی سابر والے معاملے میں فیروز ہی ملوث تھا سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ آیات جن کے کھرے ملے تھے وہ فیروز اور شادو ہی تھے یا دونوں بھائیوں کے سامنے میں نے اس لیے اسے یعنی کے فیروز کو ملوث کیا تھا تاکہ ان کے بھڑکے ہوئے جذبہ تھنڈے ہو جائیں اور یہ بات بھی کوئی حتمی نہیں تھی کہ جن چوڑیوں کا ذکر آیا ہے وہ صرف شادو نہیں پہنی ہو بزار میں ایک جیسی چوڑیوں کا ملنا ناممکن نہیں ہے میں نے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری باتوں کا تم پر کوئی اثر ہوا ہے یا تمہاری دماغ کی سوئی ایک ہی پر اٹکی ہوئی ہے تھانیدار صاحب ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو لیکن مجھے شادو کی ایک تصویر چاہیے میں صبح آپ کو دے جاؤں گا ایک ہی کافی بہت ہوگی یا تم ایک ہی کافی دے جاؤ پھر میں نے انہیں رخصت کر دیا تھا اس دن قدرت میرے اوپر خاص طور پر مہربان تھی کیونکہ میری خواہش کے این مطابق شمروز اس وقت آیا جب میں اور ایسائی شاہ بدین کھانا وغیرہ کھا کر فارق ہو چکے تھے اور دونوں بھائی جا چکے تھے شمروز ایک طویل والکامت گوری چٹی رنگت کا بندہ تھا اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھا اسے دیکھ کر میں ذہن میں اس کے بیٹے کا تصور لاسکتا تھا شادو کا اس کے بیٹے پر مر مٹنا کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی میں نے اسے عزت سے بٹھایا وہ مجھ سے نظریں چورا رہا تھا شمروز بھائی کیسے ہو اللہ کا فضل ہے جناب مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس تفسار کیا جناب وہ تو اسی دن سے غائب ہے جس دن سابر والا واقعہ ہوا تھا شمروز بھائی وہ واقعہ تو کہیں رات کو ہوا تھا پوسٹ مارڈم کی رپورٹ کے مطابق موت رات آٹھ اور نو بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور ہمیں اطلاع اگلی صبح ملی تھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ سردیوں کے رات کے آٹھ نو تھے اور اس وقت دسمبر ابھی شروع ہی ہوا تھا اوہ تو جناب تھانے دار صاحب میرا مطلب یہ ہے کہ آپ تک اطلاع آٹھ دسمبر کو پہنچی ہوگی لیکن فروز سات دسمبر کی سہ پہر کو نکل گیا تھا وہ کیا بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے وہ چپ چاپ ہی نکل گیا تھا ہم سمجھ رہے تھے کہ بزار تک گیا ہوگا شام تک آ جائے گا لیکن آج تک اس کی شکل نظر نہیں آئی بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس کے کپڑوں اور دوسرے سامان والا بیک غائب ہے سات دسمبر کو وہ خالی ہاتھ گیا تھا پتہ نہیں کب وہ بیک لے گیا تھا اور کہاں رکھایا تھا اس نے اپنی طرف سے ساری صورتحال میرے سامنے رکھ دی تھی بیک والی بات یا کہانی اتنی اہم نہیں ہے جتنی یہ بات اہم ہے کہ وہ اپنے ساتھ شادو کو بھی بھگا لے گیا ہے کیا پیل میں کوئی ایسی بات تھی کہ ان کے آپس میں کوئی کھجڑی پک رہی ہے تھانیدار صاحب آج کل اولاد ذرا جوان ہوتی ہے تو پیار و محبت کے چکر میں پڑ جاتی ہے اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ شادو سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ہم مجبور تھے میں اپنے بھائی کرم دین سے بات چیز کر بیٹھا تھا اس دوران اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں کیا بلکل نہیں تھانیدار صاحب وہ ہمارے لئے مر گیا ہے آپ ایک کام کریں میں نے اسے کہا حکم کریں جناب مجھے فیروز کی ایک تصویر چاہیے کیا گھر میں کوئی تصویر پڑی ہے نیگیٹیو میں نے دیکھا تھا گھر میں شمروز نے بتایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ویسے بھی مجھے پانچ چھک اپیاں چاہیئے ٹھیک ہے تھانیدار صاحب میں کسی کے ہاتھ نیگیٹیو پھیج دیتا ہوں میں نے اسے رخصت کر دیا کیونکہ اس کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا آج کل فوٹوگرافر نیگیٹیو نہیں دے سکتے جدید دور جو ہے لیکن جس دور کی یہ کہانی ہے اس دور میں نیگیٹیو ساتھ دیتے تھے اسی دن مجھے دونوں طرف سے نیگیٹیو مل گئے شادوں کے بھائی بھی نیگیٹیو ہی دے گئے تھے میں نے سپاہی کمر کو بھیج کر دونوں کی چھے چھے کاپیاں کروالی پھر ہم نے ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھ کر باقی کاپیاں قریبی تھانوں میں بھیجوا دیں اسے ہم شورو غوغہ کہتے تھے یہ گمشدہ مرد و زن کو ڈھوننے کا ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا شادوں اور فیروز ہمارے ہتے چڑھتے تو صورتحال فاضح ہوتی ہم نے مقبروں کا بھی ایدگیت جال بچھا دیا تھا اب اتنے دن بعد ریلوے سٹیشن یا لاری اڈے جا کر پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس طرح تقریباً پندرہ دن گزر گئے لیکن کسی بھی طرف سے کوئی حوصلہ افزار رپورٹ نہیں ملی لیکن میں مایوس نہیں تھا اور نہ میں نے ہمتی ہاری تھی تھانے میں اور بھی چھوٹے موٹے کیس آتے رہتے ہیں ان کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے میری ڈائری میں لکھی تاریخ کے مطابق وہ نئے سال جنوری کی دس تاریخ تھی پچھلے دن اور رات بارش ہوئی تھی اور آسمان نکھر کر بڑا خوبصورت اور دل فریب منظر پیش کر رہا تھا دفتر میرے کمرے کے پچھوالے لگا ہوا تھا میں میز پر بکھے ہوئے کاؤزوں میں الجھا ہوا تھا کہ میری سماس سے سپاہی کمر کی آواز ٹکرائی سر ایک خاتون آئی ہیں کہہ رہی ہیں کہ مجھے تھانے دار صاحب سے بہت ضروری کام ہے میرے ذہن میں ایک دم زینب کا نام گونچ اٹھا لیکن جب خاتون میرے سامنے آئی تو مجھے مایوسی ہوئی کیونکہ یہ تو کوئی اور تھی کسی امیر کھرانے کی لگتی تھی عمر تیس سال کے عریب قریب ہوگی نئے نقص جاسی پہ نظر اور رنگ گندومی تھا گلے میں سونے کا ہار تھا میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھانے دار صاحب میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں کدھر درخواست میں نے جان بوجھ کر یہ فکرہ بولا تاکہ وہ بلچھجک اور جلدی اپنے آنے کا مقصد بیان کر دے اس کے چہرے پر خیجل سی مسکرہت آگئی اور پھر وہ بولی تھانے دار صاحب دراصل میں زبانی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں دیکھیں خاتون آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں کتنا مصروف ہوں آپ کم سے کم لفظوں میں جو کچھ کہنا چاہتی ہیں کہتیں میرے شوہر سیڑ جاوید کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اس کے مطابق اس کے شوہر سیڑ جاوید کی شہر میں کھی بنانے والی فیکٹری تھی وہ اکثر خام مال لینے دوسرے شہر جاتا رہتا تھا جو یہاں سے پچاس میل دور تھا کہتے ہیں کہ جب جوان مرد کو تنہائی میں جوان عورت مل جائے تو اس کے ساتھ لگا ہوا شیطان اسے پر غلا لیتا ہے سیڑ جاوید بھی بھٹک گیا اس شہر میں اس وقت ایک بڑا ہوتل تھا اور وہ اکثر وہاں راتیں پسر کیا کرتا تھا جب بھی اسے خام مال لیتے ہوئے اور بکر آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی وہ وہیں قیام کرتا تھا آج سے یعنی خاتون کے میرے پاس آنے سے چھ دن پہلے وہ ایک ایسی ہی رات تھی باہر سردھوائیں چل رہی تھی لیکن کمرہ گرم تھا کیونکہ بجلی کے ہیٹا لگے ہوئے تھے سیڑ جاوید کے سر میں ہلکا ہلکا درد تھا اسے نیند نہیں آ رہی تھی اس نے کمرے میں لگی گھنٹی بجائی اور تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی آ جاؤ بھئی رفیق ویٹر دروازہ کھول کر اندر آ گیا یہ ویٹر اس کی بہت خدمت کرتا تھا کیونکہ اسے بھاری ٹپ ملتی تھی رفیق میرے سر میں درد ہے ذرا بلیک کافی تو لے آؤ ابھی لائے سر ڈسپرین بھی لے آؤ نہیں وہ میرے پاس ہے تم تازہ پانی بھی ساتھ لے آنا تقریباً 20 منٹ پر دروازے پر دستک ہوئی آ جاؤ لیکن آنے والا رفیق تو نہیں تھا ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی اس نے ٹرے کو میز پر رکھ دیا اور مترنم ہسی ہستے ہوئے اس کے لب ہلے سر رفیق کے پیٹ میں اکثر درد اٹھا ہے اس وقت بھی وہ نیچے درد سے کرا رہا ہے میں اس کے کہنے پر آ گئی ہوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی تبیہ ٹھیک نہیں ہے پھر اس نے چیچے کے خوبصورت گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا آپ گولی کھا لیں میں آپ کے لئے کافی بناتی ہوں سیڑ جاوید کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی جادو کے زیرے اثر ہو لڑکی کے سرابے سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی گولیاں کھا کر اس نے کافی پی لڑکی نے اسے کہا کہ آپ لیٹ جائیں میں آپ کا سر تبا دیتی ہوں اس کے بعد سیڑ جاوید کو کوئی ہوش نہیں رہا اس نے ڈسپرین کے ساتھ ایک سکون آور گولی بھی لی تھی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو کمرہ خالی تھا رات کو اس نے اپنا پرس سرانے کے نیچے رکھا تھا پرس وہیں تھا لیکن اس میں صرف پانچ سو روپے تھے جبکہ رات کو اس کے پرس میں تقریباً دس ہزار روپیا تھا اس دور کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی رقم تھی اتنی رقم کے لیے کوئی کسی کو قتل بھی کر سکتا تھا اس نے سوچا یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہے اس نے پہلے شور شرابہ کرنے کے مطالق سوچا پھر ارادہ ملتبی کر دیا اس میں اپنی ہی رسوائی تھی خامہ خاند جگہ سائی والی بات تھی وہ ہوتل کا بل عدا کر کے چپٹا پا گیا ویسے رات جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا وہ ایسے کسی کام کے مطالق سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا اس لئے گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا خاتون اب بہت دل گردے والی ہیں ایسی باتیں بیویاں پرداشت نہیں کرتی تھانے دار صاحب میں ماشاءاللہ پڑی لکھی ہوں میں بھی جاوید سے محبت کرتی ہوں انسان انسان ہے فرشتہ نہیں بن سکتا ان کے ایک لمحے کی کمزوری کو بہانہ بنا کر میں اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتی تھی سچ پوچھیں تھانے دار صاحب میں جاوید کی اجازت سے اسی لئے آپ کے پاس آئی ہوں کیا آپ ایسے واقعات کا صدباب کریں وہ خود آتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے تھے وہ خاتون خاتون بو ہوتل بے شک پچاس میل دور شہر میں باقی ہے لیکن میں مطالقہ تھانے میں اپنا بندہ پھیج دیتا ہوں بڑی مہربانی تھانے دار صاحب اگر آپ جیسے پرشناز اثر موجود ہوں تو جرائم کی ماں خود بخود مر جاتی ہے اس کے جانے کے بعد میں اس کے مطالق سوچنے لگا اس کے کرتار نے مجھے متاثر کیا تھا جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو سبب خود بخود بن جاتا ہے میں نے اسی وقت اے ایس آئی شہاب الدین کو بلا لیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی سر ایسے کیس عموماً تھانے تک نہیں پہنچتے بہرحال آپ حکم کریں کہ کرنا کیا ہے تو مطالقہ تھانے میں جاؤ اور وہاں کے تھانے دار کو سارے حالات سے آگا کر دو میں چاہتا ہوں کہ یہ ناصور ختم ہو جائے ٹھیک ہے سر میں انشاءاللہ دو تین گھنٹوں میں دروانہ ہو جاتا ہوں تاکہ شام سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤں اس کے جانے کے بعد میں پھر سابر والے واقعے کی مطالق سوچنے لگا ابھی تک ادیل ہاتھ نہیں آیا تھا وہ اپنے گھر والوں خاص طور پر اپنے باپ کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اس کے اوپر اتنا پکا شک نہیں تھا کہ ہم ہاتھ دھو کر صرف اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے اگلے دن صبح دس بجے کے قریب اے ایس آئی کا فون آیا وہ کہہ رہا تھا سر مطالق اتھانے دار صاحب مجھ سے سارے خالات سن کر تیش میں آ گئے تھے کہنے لگے کہ میری ناک کے نیچے اتنا کھناو نہ دھندہ ہو رہا ہے پھر تو انہوں نے فوراں ایکشن لیا ہوگا میں نے ہستے ہوئے کہا بلکل سر ہوتل سے سات لڑکیاں برامت ہوئی ہیں سارا عملہ گرفتار ہو گیا ہے ان میں دو نگسے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے پھر اس نے تفصیل بتا کر پھون پند کر دیا ابھی اسے دو دن اور لگنے تھے واقعی خوش ہو گیا وہ فیروز اور شادو تھے فیروز ابھی تک پیٹر کی بردی میں تھا سب سے پہلے اسے ہی میرے سامنے لائے گیا اس نے اپنے بال پڑھا لیے تھے اور موچھیں بلکل صاف کروا لی تھی تم نے بھیج بدلنے کی بھونڈی کوشش کی ہے میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ہونٹ خوشک ہو گئے تھے تم خود ہی سب کچھ بکتو ونہ تمہارے ہوتو کا تعلق کھلوانے کیلئے مجھے تمہیں الٹا لٹکا کر نیچے مرچوں کی دھونی دینی پڑے گی تھانیدار صاحب میں سب کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر وہ شروع ہو گیا تھانیدار صاحب میں شادو سے باقی محبت کرتا ہوں جب مجھے اس سے شادی کی کوئی سبیل نظر نہ آئی تو ہم نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا ہم نے قبرستان میں کھٹے ہونا تھا وہاں پر میں نے اپنے دادا کی قبر پر اور شادو نے اپنی دادی اور نانی کی قبر پر فاتحہ پڑھنی تھی وہاں ہمیں صابر مل گیا وہ بھی اپنے دادا کی قبر پر کھڑا فاتحہ پڑھ رہا تھا ہم دونوں اسے دیکھ کر بوکھرا گئے ہم نے یہ سمجھا کہ اس نے ہمیں دیکھا نہیں ہے لیکن جو ہی ہم نے قدم آگے پڑھائے وہ بولا ٹھہر جاؤ وہ ایک چاندنی رات تھی ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی اس نے ہمیں بکور دیکھتے ہوئے کہا تم دونوں اس وقت یہاں ہم سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا میں بھی صابر کو جانتا تھا اور میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ صابر شادو کے بھائیوں کا دوست ہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ صابر کی وجہ سے سب کو پتا چل جائے گا کہ میں شادو کو لے کر چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے اور شادو کے اکھٹے قائب ہو جانے سے سب کو بیسے ہی پتا چل جانا تھا کہ میں شادو کو بھگا لے کیا ہوں میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ صابر ہم سے کسی قسم کے سوال و جواب نہ کرے اور ہمیں جانے دے لیکن وہ تو ہمارے راہ کی دیوار بن گیا اس نے مضبوط لہجے میں کہا مجھے سب سمجھا گئی ہے اس نے میری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا تم میرے دوستوں کی بہن کو بھگا کر لے جارہے ہو شرم کرو میں یہ نہیں ہونے دوں گا پھر اس نے شادو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کو کیا ہو گیا ہے شادو کیوں اپنے ماں باپ کی عزت و بھائیوں کی غیرت کا جنازہ نکالنے پر دل گئی ہو آو میں تمہیں گھر چھوڑا ہوں شادو نے جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھوڑایا تو اس کی کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں وہ ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان آ گیا مجھے غصہ آ گیا میں نے زور سے اسے دھکا دیا تو وہ گر گیا اس کی بھائیانک چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی لیکن میں وہاں رکا نہیں شادو کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا وہ خاموش ہو گیا میں نے غصے سے اس کے موں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا سابر مر گیا ہے اور اس کے قاتل ہو تم تمہارے دھکے سے اس کا ماں تھا ایک نوکیلے پتھر پر جا لگا تھا جو اس کی دماغ میں گھس گیا تھا وہ تھر تھر کامپنے لگا پھر ایسی آواز میں بولا جیسے اسے جاڑے والا بخار چڑ گیا ہو تھانیدار صاحب خدا گواہ ہے میرا سابر کو ماننے کا کوئی رادہ نہیں تھا یہ سب تو تم عدالت میں بتانا تمہارے اوپر شادو کے آغوا کا مقدمہ بھی بنے گا ویسے شادو کے بھائی تمہارے خون کے پیاسے ہیں خدا رہا مجھے ان سے بچا لیں میں نے شادو کو آغوا نہیں کیا تھا اور نہ اسے زبردستی لے گیا تھا وہ اپنی مرضی سے گئی تھی بے شک اسے بلا کر پوچھ لیں اسے تو میں پوچھی لوں گا پہلے آج کے فرحاد صاحب تم یہ تو بتاؤ کہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں تم نے اس کا بیان ریکارڈ کروایا ہے اسے نکاح کیا ہے وہ بخلے چھانکنے لگا میں نے اس کے موپر ایک کو تھپڑ مارتے ہوئے خوفناک لہجے میں کہا تم ہوتل میں اسے پیشہ کرواتے تھے تھانیدار صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شادو تو میری محبت ہے میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں ہوتل میں میں نے اسے ہوتل کے مالک سے ایک کمرہ لے کر رکھا ہوا تھا میں وہاں صرف ویٹر کا کام کرتا تھا وہاں ہونے والے دھندے سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا ہوتل کا مالک باقاعدہ میری تنخواہ سے کمرے کا قرائے کاٹا تھا میں چار پیسے جمع ہونے کے انتظار میں تھا اب یہ انتظار تم جیل کی کال کوٹری میں کرنا اس کے بعد میں نے اسے حوالات میں بند کروا کے شادو کو اپنے کمرے میں بلالیا اس نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے فیروز کے ساتھ گئی تھی لیکن اب پچھتا رہی ہے کہ اس نے کیوں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کو غیرت کو نیلام کیا تھا اس نے یہ بتایا کہ ابھی تک وہ ایک دوسرے کے بلکل نزدیک نہیں آئے تھے میں نے جب اسے یہ بتایا کہ ان کے ہاتھوں صابر کا قتل ہو چکا ہے تو وہ تھر تھر کاپ نے لگی پھر رونے لگ گئی اب وہ اس کے علاوہ اور کربی کیا سکتی تھی صابر کافی باتیں اپنے ساتھی لے گیا تھا یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ وہ اس وقت قبرستان میں پاتہ خانی کے لیے کیوں گیا تھا اس کے لیٹ آنے کے مطالق مجھے پتہ چل چکا تھا کیونکہ اس دن گاڑی پانچ گھنٹے لیٹ آئی تھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں اس کے منعے کا وقت رات آٹھ اور نو بجے کے درمیان لکھا تھا اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور میرا خیال یہی ہے اور میرا سمجھنا بھی یہی ہے کہ صابر کو موت اس وقت وہاں لے گئی تھی